تھم نیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا منافق کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں منصور علی خان کے حوالے سے اس کی مکمل ٹیل میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو آپ لائک بے شک مت کریں کومیٹس مت کریں بے شک سبسکرائب مت کریں ویلوگ کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اتنا بڑا ویلوگ نہیں ہوگا آپ کو کچھ چیزیں سامنے لے کے آوں گا اس کا آپ نے خود مشاہدہ کرنا ہے کومیٹس میں آپ نے بتا دینا ہے کہ میں نے یہ باتیں صحیح کہ یہ غلط بھی مطلب یہ بیشے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے یوٹیوب پہ اور اچھے خاصے سمجھدار انسان بھی ہیں عقل مند ہے پرائم ٹیم شو بھی کرتے ہیں لیکن آج کل انہوں نے ایک ہی چیز پکری ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف میں نہ کوئی نہ کوئی ویلوگ بنانا ہے عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی ویلوگ بنانا ہے عمران خان کے کیڑے نکالنے ہیں پی ٹی آئی کے کیڑے نکالنے ہیں میں نے انہوں نے بس اس کے علاوہ ان کو نہ پی ٹی ایم نظر آ رہی ہے شہواز شریف نواز شریف کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ان کو زرداری کے حوالے سے کوئی پتہ بلاول کہاں پہ ہے نگران وزیر آزم جو ہمارے ہیں وہ کہاں پہ ہیں پنچاب کی حکومت کیا ہے غریب گربہ یہ کوئی بھی اس کو خبر نہیں ہے ابھی تک تو کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی کہ کیوں عمران خان کے بیچے لگے ہوں لیکن یہ لفافو والا سسٹم تو پکا ہوگا کیونکہ آپ ان کے تھم لیل جا کے اٹھا کے دیکھ لیں آپ ان کی یوٹیوب کی ابھی ہسٹری اٹھا کے جا کے دیکھ لیں جتنے بھی ویلوگ ڈال رہے ہیں عمران خان کے خلاف ہیں باقی ان کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں جیسے کہ بسرہ پی بی کا فون ہیک ہو گیا ایک دوسرا طریقہ انصاف کے وکیل بھی ناراض پی ٹی آئی کے تین دھڑے ہو چکے آہ رسی جلگی پر بلنے گیا اس طرح کے تھم لیل یوز کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہی سارا محاذ کھولا ہوا ہے باقی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ان کا ایک ویلوگ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں فکس میس کے حوالے سے یہ بول رہے ہیں کہ جو یہ ابھی الیکشن ہوا ہے انٹرا پارٹی کے حوالے سے عمران خان جو نیا چیرمند منتخب کیا یہ فکست ہے یہ وہ اچھا باقی ان کو چیزیں فکس نظر نہیں آتی عمران خان کے منتخب کرتا لوگ صرف ان کو فکس نظر آتے ہیں باقی کوئی بھی ان کو فکس نظر نہیں آتا دوسرا وہ اس بات میں بات کر رہے ہیں کہ طریقے نصاب کی جو سیلیکشن ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہوئی ہے یہ ایسے دراد پڑ گئی ہے آہ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں مطلب اور پارٹی سیلیکشن کریں انہوں نے کوئی ولوگ نہیں بنانا کوئی بات نہیں کرنے آہ زرداری بات کریں نواز شیف شہواز شریف کریں پی ڈی ایم کے کوئی بھی بندہ کریں انہوں نے کوئی بھی چیز بیان نہیں کرنے نہ ٹاک شو میں آکے بات کرنی ہے نہ ولوگ میں بات کرنی ہے صرف عمران خان کے خلافی ان کی مکمل طور پر پلیننگ جا رہی ہیں دوسرا انہوں نے بات کی تھی اسی ولوگ میں جو فکس میچ والا ہے آہ شیر افضل مروت پر غداری کا الزام یا غداری کا الزام اس شخص پہ لگا رہا ہے جہاں بھی وہ ورکر کنوینشن کرنے کے لیے جا رہا ہے جلسی کی صورت تیار کر رہا ہے حالکہ میران خان باہر آئے تو ان کا یہ بیڑا گھر کی ہو جائے ان کی تمام پارٹیوں کا یہ غداری کا الزام اس شخص پہ لگا رہا ہے جہاں بھی وہ ورکر کنوینشن کرنے کے لیے جاتا ہے لوگ ایک جلسی کی صورت بنا دیتے ہیں اور آپ نے وہ دیر کی حال تو دیکھی ہوگی لوگ کیسے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں پہلے ان کو روکنے کی کوشش کی جب گاڑیوں میں تھے تو گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی بغیر لگائے گئے اور بہت زیادہ پلیس آپ دیکھ سکتی ہیں انہوں نے روکنے کی کوشش کی جب شرف عفضل مروت پیدل چل کے گئے تو لوگ ان کے ساتھ پیدل چلنا سٹارٹ ہو گئے موٹ سینگل پہ بیٹھ کے گئے تو لوگ پیدل بھاگنا سٹارٹ ہو گئے اور جلسیہ تو دور ہی تھا جو تھی بہت ہی زیادہ دور تھی لوگ پیدل جوک در جوک شامل ہو رہے تھے یہ اس پہ غداری کا لحظام لگا رہا ہے وہ اللہ کے بندے کچھ پاکستان کے لیے سوچ لیں وہ دیکھا عرصہ شریف کا کیا حال ہوا ہے وہ اس نے موت قبول کر لی پاکستان کے ساتھ غداری نے کی امران ریاض کو آپ دیکھ لیں کہ اس کی زبان تل تل آ رہی ہے وہ ویلوگ تک نہیں بنا سکتا لیکن ابھی تک وہ پاکستان زندہ بات کے نائر لگا رہا ہے یار یہ کہاں لے کے جائے گا اتنا پیسہ یہ وی شیف تو آپ کو بہت ہی زیادہ آ رہے ہیں وائرل ہو رہے ہو پیسہ آ رہا ہے آپ سوچتے ہو کہ مجھے سال میں بیس پچیس تیس کروڑ میں کمال ہوں اور لفافی بھی لے لو کہاں لے کے جاؤ گے پاکستان کے لیے کچھ کام کرو ایک ہی چیز ایک ہی پارٹی کے بیچے آپ لگے ہوئے باقی انکر بھی ہیں بات کرتے ہیں انٹرنیشن موبیل یہ ہو گیا فلاں 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 منصود بھائی سمجھدار اکل مند انسان ہے آپ یہ لفافیں بھا چھوڑو کچھ پاکستان کے لیے کام کرو کچھ بتاؤ کہ پنجاب کے کیا حالات ہے پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے نگران وزیراعظم کہاں بلاول کام پہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیت دے تو نئے ویلوگ میں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات لیکن اگر آپ چینلن پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیسے گا آپ کی سپورٹ کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پاکستان زندہ بات